نمشکار دوستو میں وشال سواغہ تھے آپ سبی کا اس کے پولٹی یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج آپ لوگوں کیا جو کمنٹ پڑھنے کے بعد میں ڈیشائیڈ لیا کی اس پر ایک ریسرچ کیا جائے اور آپ کو صحیح صحیح جانکاری دیا جائے تو میں ریسرچ کرنے کے لیے دو سو چیکز اپنے پولٹی فارن میں ڈالا ہوں اور پہلے میں بتا دوں کی آپ کا جو کمنٹ کیا تھا کمنٹ کے بارے میں بتا ہوں کی آپ لوگ کمنٹ کیا کہے تھے اور اس کے اوپر میں ریسرچ کر رہا ہوں جو آپ لوگ کمنٹ کیے تھے میں ہنڈرین پرشنٹ میں سیور نہیں تھا کہ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا اور کیا ہو سکتا ہے تو میں اس لیے اس کا ریپلائی دینا صحیح نہیں سمجھ رہا تھا میں ریپلائی اسی کا دیتا ہوں کمنٹ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو پتا ہے اور ایس چیز ہو سکتا ہے اور ایس چیز نہیں ہو سکتا ہے تو بس اسی کو کرتا ہوں لیکن جو آپ کا کمنٹ ہم کو لگ وقت تین یا چار مہینے سے آ رہا ہے اور جیسی یہ دس دن بیت رہے ہیں پندے دن بیت رہے ہیں ایک ہفتے بیت رہے ہیں تو پھر وہی کمنٹ ہم کو کرنے کو مل جا رہا ہے کچھ الگ الگ کمنٹ مل لارے کی بات وہی آ رہی ہے کہانے کا مطلب وہی ہو رہا ہے تو میں ریشائٹ لیا کہ اس نے دو سو چکس ڈال کر کے اپنے پوٹی فارم اس کو ایک ریسرچ کیا جائے کیا ہو رہا ہے تو میں اپنے پوٹی فارم میں ابھی آ چکا ہوں اور اپنے پوٹی فارم میں دو سو چکس ڈال چکا ہوں آج پیتیس دن ہو چکے ہیں ان کو تیار ہوئے اور دو سو چکس میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں اور پہلے میں کمنٹ پڑھ کے آپ کو بتا دوں کیا تھا وہ کمنٹ تو کمنٹ بھئیہ یہ تھا اس میں کہ لکھا ہوا کہ کوئی بولا تھا کہ ایک فارم میں بھئیہ کیا میں کچھ دن کے دس دن کے یا پہندہ دن کے آگے پیچھے میں دو لوٹ ڈال سکتا ہوں کی نہیں ڈال سکتا ہوں دو بار چکس کو ڈال سکتے ہیں کی نہیں ڈال سکتے ہیں اگر ایشائے ڈالیں گے تو کیا بیماری آ سکتی ہے کی نہیں آسکتی ہے کیا ہوگا کی سارے لوگ مر چکتے ہیں چھوٹے والے پی پھٹ آئے گا یا بڑے والے پی پھٹ آئے گا سائیڈی پھٹ کیا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو بھی صحیح سے میں ان کو ریپلائی نہیں دیا کچھ لوگ ایسے بھی کمنٹ کیے تھے کی بھائیہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے آپ بھوسی بہت زیادے مانگے مل رہے ہیں اور کئی کئی ہو رہا ہے کی ملی نہیں رہے ہیں کبھی کبھی جس کا بہت ہم کو پرسانی ہو رہی ہے اس کا چھنکے کے لئے جس کے وجہ سے آپ دوسرا کچھ بتا سکتے ہیں ڈالنے کے لئے نیچے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک لوٹ نکال دینے کے بعد چکس کو ایک بیچ نکال دینے کے بعد چکس کو اسی بھوسی پر دوبارہ ہم اپنے چکس کو جلا سکتے ہیں کی نہیں جلا سکتے ہیں دوبارہ تین بار اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا کوئی مٹریٹی ہوگا ہے کتنے مٹریٹی ہو سکتے ہیں کوئی بیماری آ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے تو اس کو میں ریپلائی نہیں دیا تھا انہوں کو تو میں اس کے اوپر ایک ریسرچ کرنے لگا کیا ہو سکتا ہے تو ابھی میں آپ کو میں دکھا دوں اب میرے اس پرٹی فارم میں دیکھ سکتے ہیں پورا بھی نیچے بھوسی پڑے ہوئی ہے جیسے میرا پرٹی فارم سفہائی نہیں ہوا ہے ایک ہفتے ہو چکا ہے اب میں اپنے پورٹی فارم کا سارے جتنے بھی چکس پڑے ہو تھے ایک ہفتے ہو گیا نکالے ہوئے اور تھوڑا اور میں نجدیک سے دکھا دوں تو اب آپ کو کیلئر ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے دیکھئے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھوسی یہاں پر ابھی جو اسے کوئی سے پڑا ہوئا ہے اور نکالا نہیں گیا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے اوپر میں 200 چکس کو پالن کر رہا ہوں اور اس کا ریجیٹ دیکھنا چاہتا ہوں کی کیا ہو رہا کی کونسی بیماری آئے گی اور کتنے موٹیلٹی ہو رہے ہیں اور سائج میں کیا ہو رہا ہے سائج الگ الگ ہو سکتے ہیں کی کتنے مریں گے سارے مر جائیں گے تو اس نے کیسے میں کر رہا ہوں جو جب میں اس میں اپنے پورٹی فارم میں لگ بگ کچھ دن بچے ہوئے تھے تو اس میں ڈال دیا تھے تب ہی میں اس میں چکس کو ڈال دیا تھا اور آج اس چکس کو ڈالے ہوئے 35 دن ہو چکے ہیں 35 دن میں ان کی سائج جو کوئی ہوا ہے کوئی بارہ سو ہوا ہے کوئی تیرہ سو ہوا ہے کوئی کوئی پندر سو تک ہوا ہے کوئی ابھی چار سو گرام ہوا کوئی تین سو گرام ہوا مطلب کنے کا ہے کہ ان کی سائج جو ہے ایک ایک طریقے سے نہیں ہے بہت ہی اپ ڈاؤن کا ہو چکا ہے اور اس کے اندر گھر گھر کی آواز ہی ہو چکی ہے گھر گھر آواز ہونے کے ساتھ ساتھ موٹلٹی کی جو بات کی جائے تو موٹلٹی بھی بہت اچھا خاصا ہو گیا ہے 32 موٹلٹی ہو گیا ماتر دو سو چکس پر اور دو سو چکس 32 موٹلٹی ہو رہا ہے اور تو اور ابھی دو دن کے بعد تین دن کے بعد ایک ایک موٹلٹی بھی ہوتے ہی جا رہا ہے میں ابھی دکھاؤں گا اندر جا کر کے اور اس کو کچھ رینڈملی پکڑ کے دکھاتا ہوں کیا ہے میں رینڈملی پکڑ کے دکھاتا ہوں چکس کو دو تین چکس کو پکڑتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی سائز ابھی ہم کو لگ رہا ہے 900 گرام کا ہے یہ ابھی 900 گرام کا ہوا ہے 35 گرمی اور اس کی سائز دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ 1200 گرام کا ہے اس طریقے سے لگ رہا ہے اور ایک چھوٹا سا ہے اس کو بھی پکڑتا ہوں اب اس کو دیکھیں یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا یہ ابھی 400 گرام کو لگ رہا ہے 400 500 گرام کا ہوا ہے تو ایسے ہم کو لگ رہا ہے کہ اس کا کارک یہ ہے کیونکہ یہ بھوسی کو میں اچھے اپنے موٹلٹی فارم کو اچھے سے سفائی نہیں کیا تھا بھوسی کو اسے رہنے دیا تھا اور اسی بھوسی پر جو نیچے بھی چھوٹا ڈالا گیا اس کو میں پالن کر دیا تھا اس کا مطلب ریجلٹ ہی لگ رہا ہے کہ سائز میں بہت اپ ڈاؤن ہو رہا ہے بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اور موٹلٹی بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کل ملا جولا کے بھائی آپ بات یہ ہے کہ آپ ایک بار میں چکس کو ایک لوٹ نکالیے پھر اس کو کچھ سے سفائی کریے پھر اس کے کے بعد آپ دوسرے چکس کو ڈالیے ٹھیک ہے تو اور میں ایک دو چکس کو آپ کو دکھاؤں دیکھئے اب یہاں پر ہے یہ لگ بات اب یہ جانے والا ہے ایک سو دو دن میں چلا جائے گا دیکھئے اور اس کو میں دکھاؤں ایک آؤں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ابھی صحیح ہے لیکن اس کی ویٹ تو ابھی ہم کو دو تین سو گرام سارے تین سو گرام لگ رہا ہے بہت ہی کم بہت ہی کم لگ رہا ہے تو یہ یہ حال ہے پوٹی فارم میں ہمارے اس کو ریسرچ کرنے کی پیچھے آیا لیکن ابھی بھی ہم کو اپنے آپ میں اس کو دیکھنے کے بعد ایک صحیح سنتشتی نہیں مل پا رہی ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ دو سو چکس ڈالنے کے بعد میں ہمیں مل پا رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کی کیا ہو سکتا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ دو ہزار چکس ڈالنا چاہیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دو ہزار چکس ڈالوں اور آپ کو اس کے اوپر ریشارج کریں دو ہزار چکس ڈال کرتے ہیں دو ہزار چکس ڈالوں گا اور اس کو چیک کروں گا بس آپ لوگ کمنٹ کرئے اور آپ لوگ خوش رہیے تو بھائیہ آپ لوگوں کو خوش کرنا میرا کام ہے چونکہ آپ لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو نولیج چاہیے جنکاری چاہیے تو آپ لوگ ہم سے جڑے ہیں اس لیے ہمیں آپ کو جنکاری دے سکو سائی سائی میں سائی سائی جنکاری آپ کو دینے کے لیے تیار